12 سالہ ساجد کرنٹ لگنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا تھا جوپن پاکستان تحریک انصاف امران کان نے ساجد کے علاج کی یقین دہانی کروائی تھی لیکن نن نے ساجد کی امران کانچے ملاقات کے باوجود بھی ابھی تک کپتان کی ہدایات پر عمل درامت نہیں کیا گیا ہے کپتان نے ہدایات جاری کی تھی کہ ساجد کا علاج کروائے جائے گا اور صوبائی حکومت اس حوالے سے تمام اقدامات کرے لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا گیا خالد الرحمن وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے خالد بنی گالا میں اس بچے کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی امران کان کے ساتھ اور امران کان نے احکامات زاری کیا تھے کہ جلد جلد اس بچے کے علاج کا احتمام کیا جائے ابھی تک کوئی بندوبست کیوں نہیں کیا گیا صوبائی حکومت کی جانب سے جی بالکل اسامہ اس بچے کی اگر بات کیجئے تو اس کا نام ساجد بنگش ہے بارہ سالہ یہ بچہ ہے جس کا تعلق ہنگو سے ہے اور دو سال قبل بیلی کا کرن لگنے کے باعث اس کے دونوں ہاتھ ضائع ہو گئے تھے تقریباً دو سال قبل اس کے آپریشن کرائے گیا اور دونوں ہاتھ اس کے کارڈ دیئے گئے تھے انتہائی غریب خاندان سے اس کا تعلق ہے اس کے والد جو ہیں وہ محنت مغدوری کرتے ہیں تاہم جو وہاں پر مقامی جو رہنمات پاکستان تیری کے انصاف تھے وہ اس بچے کو لے کر گئے تھے بلیگالہ عمران خان کے پاس اور عمران خان نے خود اس بچے سے ملاقات کی تھی اور اس میں جو میڈیا ایڈوائزر ہے دورانی صاحب اس کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کے علاج کا آپ سب کچھ ذمہ داری کریں لیکن اس کے باوجود اب ان کے جو لوائکین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ دورانی صاحب تو تقریباً اس کے بعد ایک دو مرتبہ ان سے بات ہو گئی تھی لیکن اب وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور نائی فون پہ ان سے بات کرنے کو راضی ہیں مسلسل وہ ان سے دن رات رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فون کرتے ہیں لیکن دورانی صاحب ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے دوسری جانب اگر اس بچے کی بات کیجئے جس طرح پہلے میں نے بتایا انتہائی غریب خاندان سے اس کا تعلق ہے اور اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو شدید مشکلات کا اس وقت سامنا آئے جی اچھا خالد اس بچے کے دونوں بازو ہی اس کے ساتھ نہیں ہے محکمہ صحت اس حوالے سے کیا بتاتا ہے کس قسم کا علاج اس بچے کا کیا جا سکتا ہے جی اسامہ جو ان کے نباہکین ہیں اور جو مقامی رینومات پاکستان تلی کے انصاف کے جو ان کے ساتھ بنی گالا گئے تھے تو اس وقت جب امران خاندان کی ملاقات کرائی گئی تھی تو اس کے بعد وہاں پر ایک ڈاکٹر کو دکھایا گیا تھا وہ پرچی بھی اس کے ساتھ ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا جو لوائکین ہیں ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے چھار لاکھ چینیس ہزار کا خرچہ بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کو ہم مصنوعی ہاتھ لگائیں گے اور اس سے اس کو مدد ملی گی کھانے پیلے میں اور دیگر جو اس کی ضروریات ہیں تو مصنوعی ہاتھ اس کو لگائیں گے اس کی لیے چھار لاکھ چینیس ہزار کا ان کو خرچہ بتایا تھا تو اس کے بعد جو میڈیا ایڈوائزر ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی دنی جالہ میں اس بچے کی ملاقات بھی امران کھان سے کروایا گئی امران کھان نے واضح ہدایا جاری کی سبائی حکومت خیبر پکتون خواہ کو کہ اس بچے کا فوری طور پر علاج کروایا جائے لیکن کفتان کی ہدایات کو خاتم میں نہیں لیا گیا اور اس بچے کا علاج نہیں کروایا گیا